اس ویڈیو میں آپ کو میں کیپٹل سمارٹ سٹیٹی میں جو بننے والے ایک کنال کے ویلاز ہیں ان کے حالے سے ایکسپلین کروں کہ ایک کنال کے جو ویلاز بن رہے ہیں کیپٹل سمارٹ سٹیٹی میں اوور سیز ایس بلوگ بی میں فرسٹ آف آل ان کی ڈیویلپمنٹ کا سٹیٹس کیا ہے نمبر ٹو کہ ان کی گوگل ارتھ پر لوکیشن کیا ہے یا اوورال ان کی لوکیشن کے حالے سے ایکسپلین کروں گا اور نمبر تھری کہ ان ویلاز کی جو انٹیئر ہے اس سے پہلے میں نے ویڈیوز بنائی ہیں جو ویلاز کے حالے سے بڈ میں نے سچ کو انٹیئر کی ساتھ کمبائنڈ ویڈیو نہیں بنائی تو میں ٹرائے کروں گا اس ویڈیو میں اس کا انٹیئر کی ایلیویشن بھی ایکسپلین کر دوں ایکسٹیئر ایلیویشن بھی اور جو آپشنز آفر کیے جا رہے ہیں اس وقت دو طرح کے آپشنز پر ویلاز پر کنسٹرکشن ہو رہی ہے جورجین سٹائل ویلاز اینڈ کنٹیموری سٹائل ویلاز موسٹی ویلاز ایسی ہیں جن کا گراؤن فلور تو کمپلیٹ تھا پہلے ہی ابھی ان کے فرس فلور پر بھی فنشنگ کا کام دیا یعنی کہ پر جو گریز سٹرکچر تا کمپلیٹ ہو گیا ہے اور پلستر کام سٹارٹ ہو گیا ہے آنے والے ہوفیلی تقریباً چار سے چھ مہینے میں ان کا جو پلستر ہے سارے ویلاز کا کمپلیٹ ہو جائے گا یا کچھ ویلاز ایسے ہیں جن کا ابھی سیکنڈ فلور کی چھت رہتی ہے وہ بھی چھت ڈال جائے گی لینٹر ڈال جائے گا اور اس کے بعد ان کی فنشنگ کام کا غاز ہو جائے گا جو میکسیم چھ مہینے میں کام کمپلیٹ ہو جائے گا تو یہ اوورال ویلاز جو ہیں وہ ریڈی فور پوزیشن ہو جائیں گے جن ممبرانیں بھی ابھی بک کر لیے ہیں تو ان ممبران کو یہاں پہ پوزیشن آفر ہو جائے گا یا جو ممبران آپ پہ ویلاز بک نہیں کر سکے تو وہ اگر ابھی بک کرتے ہیں تو یہاں پہ اپنی لوکیشن چوزنگ کی آپشن بھی اویل کر سکتے ہیں وہ میں آپ مجھ سے ڈائریکلی ورسپ رابطہ کر سکتے ہیں وہ میں ڈیٹیلز ان ویلاز کی تب ایکسپلین کر دوں گا تو سب سے بات کرتے ہیں ان ویلاز کی اوورال جو لوکیشن ہے اس کے حوالے سے کہ یہ ویلاز لوکیٹ کہاں پہ کرتے ہیں اس کے بعد میں ان کی جو انٹیئر ہے انٹیئر الیویشن وہ بعد میں ایکسپلین کر دوں گا تو ان کی جو گوگل ارت پہ لوکیشن ہے بلوک بی میں وہ کہاں پہ ہے اس طرح میں اس جن میں کیپٹل سمارٹ ہٹی کا ماسٹر پلان دیکھ ستنا اور ماسٹر پلان میں جو اوورال جو بی بلوک کے ویلاز ہیں ان کی لوکیشن جو اوورسیز ایسٹ میں بنتی ہے جو کہ اس جگہ پہ واقع ہے اگر ہم دیکھیں اوورال ماسٹر پلان کو تو ابھی بہت سارے ممبروں سے سوال کرتے ہیں کہ اوورسیز ایسٹ کے علاوہ کیا اوورسیز سینٹرل میں بھی ویلاز بنیں گے کنال کے اور سوزائیٹی سوکس سٹیج پہ آفر کر گی ابھی تک سوزائیٹی کی طرح سے اوورسیز سینٹرل میں ویلاز بنیں گے اگر بنیں گے تو کس سائز کے بنیں گے اور کس سائٹ پہ بنیں گے فور دا ٹائم بینگ ویلاز کی جو لوکیشن ہے وہ صرف تین سے چار جگہوں پہ ہے نمبر ون اوورسیز ایسٹ بلوک اے جس میں موڈل ویلاز بن رہے ہیں گالف کورس کے جو یہاں پہ لوکیٹڈ ہیں اگر ہم بات کریں سیکنڈ آپشن تو وہ کنال کے ویلاز ہیں جس کے بارے میں آج کی ویڈیو ہے اور تھرڈ آپشن بلوک سی میں دس مرلہ کے ویلاز ہیں فورت آپشن یہ جو یہ والے ویلاز ہیں بلوک اے کے یہ کنسیڈربل نہیں ہے سیل کے لئے اس میں ہے دس مرلہ پندرہ مرلہ دو کنال یہ کنال اور دو کنال دس پندرہ کنال دو کنال یہ ویلاز یہاں پہ کیپٹل ہل ویو میں ایکسپلین کرتا ہوں اس میں ہوں گے تیسرا آپشن جو بنتا ہے چوتھا آپشن یہاں بنتا ہے ویلاز کا بلوک اے میں سب سے پہلے انیشلی سٹارٹ کرتے ہیں ہم بلوک اے سے میں آپ کو زوم کر دیتا ہوں بلوک اے میں جو یہ والے ویلاز بن رہے ہیں یہاں پہ جو یہ آپ کو موڈل ویلاز نظر آ رہے ہیں اس ٹریٹ پہ یہ دو کنال کے ویلاز ہیں سارے اور یہ دس مرلہ کا پیر ہے یہاں پہ پندرہ مرلہ کا پیر ہے اور یہاں پہ کنال کا ایک ویلاز ہے اب یہ جو یہ ویلاز ہیں یہ سارے کے سارے اس سائٹ پہ اس جگہ بنیں گے جسے کیپٹل ہیلز لیکیو بلوک بھی کہتے ہیں لیکن ان کو لانچ نہیں کیا گیا جب ان کو فیوچر میں لانچ کیا جائے گا تو انشاءاللہ میں اس کے حوالے سے بعد میں ایکسپلین کر دوں گا سیکنڈ آپشن جو بنتا ہے ان ویلاز کا وہ یہ بنتا ہے کہ آپ کے بلوک بی میں اس سائٹ پہ یعنی کہ یہاں پہ کنال کے ویلاز کنسٹرکٹ ہو رہے ہیں جس کے بارے میں یہ آج کی ویڈیو جس میں تمام چیزیں ڈیٹیلز ایکسپلین کروں گا اور تھرڈ دس مرلہ کے ویلاز ہیں جو بلوک سی میں بن رہے ہیں اور اس کے علاوہ فورت اپشن آپ کا آتا ہے یہ بھی سیل کے لیے ہیں یہ بھی سیل میں ہیں اور تھرڈ اپشن جو بنتا ہے یا کہ بلوک دی میں فورت اپشن بن جاتا ہے یہ ویلاز بھی سیل کے لیے ہیں اور آلیڈی موسٹلی سولڈ اپٹ بھی ہو چکے ہیں یوکے میں یوکے بیس کمپنیٹ ٹریولیز ویلاز جنہوں نے یہ کنسٹرکٹ کیا ہیں اور پھر لاسٹ اپشن بنتا ہے آپ کا یہ بلوک ای کے ویلاز جو بلوک ای میں بن رہے ہیں ان پر بھی بھی کنسٹرکشن ہو رہی ہے ابھی اس میں ایک اور اپشن بنتا ہے ویلاز کا وہ بنتا ہے آپ کا ایکسٹرکٹی بلوک بی میں جس کے میں نے ریسنٹ لی ویڈیو پر پوست کی تھی اب میں دوبارہ ایک ویڈیو بہت سارے میمبر نے مجھے بعد میں کہا تھا کہ اس کی انٹیریر کے حوالے سے بیجو میں ویڈیو ایڈ کر دیں تو میں انٹیریر کے سیپریٹ ویڈیو پلس ایک ایک ایکسٹیریر اور انٹیریر کے کمپائنڈ ویڈیو جو ہے وہ میں دوبارہ پوست کر دوں گا تو آپ لوگوں کافی حد تک اس میں آسانی ہو جائے گی کہ ویڈیو کا انٹیریر کیسے ہے اور اوہرال اس میں کنسٹرکشن کیسے ہو رہی ہے یہ بلوک بی کے ویڈیو اب اوہرال جو ویڈیو جو لوکیشنز میں نے نومینٹ کی ہیں آپ کو یہاں میں بن رہے ہیں اور یہ جو یہ والے ویڈیو یہ اس جگہ پر کنسٹرکٹ ہوں گے اور بعد میں گولف کورس کے اندر یعنی جو یہ والے آپ کو گولف کورس کے اندر ولز نظر آرہے ہیں دو دو کنال کے یہ ان کے موڈلز یہاں پہ بن رہے ہیں بلوک اے میں سٹریٹ نمبر بن پہ نیکسٹس یہ دو کنال کے جوthroughز بنیں گے آپ کے یہ اس جگہ پہ گولف کورس کے ان کے موڈلactiv subloads ہیں یہ جو آپ کا ایک کنال کے یہاں پہ ولا بن ہے یہ گولف کورس کے اندر جو آپ کو یہ والے ولز نظر آرہے ہیں کنال کے میں کلے کھتا ہوں یہ جو ولز آپ کو کنال کے نظر آرہے ہیں اس میں بلوک گولف کورس کے اندر یہ والے جو ویلاز ہوں گے کنال کے ان میں یہ والے ویلاز ہوں گے کچھ ویلاز یہاں پہ بھی آتے ہیں کنال کے اور اس کے بعد جو پندرہ مرلہ دس مرلہ کے کٹنگز ہیں یعنی جو دس مرلہ کا پیر بن رہا ہے اور پندرہ مرلہ کا پیر بن رہا ہے میرا خیال ہے موسیلی دس مرلہ کے ویلاز یہاں پہ ہوں گے اور پندرہ مرلہ کے ویلاز یہ کچھ مین روڈ پہ ہوں گے گولف پورز کے اوٹر باؤنڈری پہ اور کچھ یہاں پہ ہوں گے کپٹل ہیلز لیک ویو بلوگ میں اب اس سائٹ ڈین آئین کو لانچ کیا ہے مرس پرپلی شاہ جلدی ہی لانچ کر دیں تو جب ہی لانچ کریں گے اس کے بارے میں بعد میں آپ کو ڈیٹیلز ایسپنین کر دوں گا بہر حال آج کی جو ویڈیو ہے وہ سیکٹر بی ان ویلاز کے والے سے ہیں اب سیکٹر بی میں دو طرح کے ویلاز ہیں اب ابنہ سینہ روڈ پہ جو یہ والے ویلاز آپ کو نظر آ رہے ہیں اس طرف پہ جو براؤن کلر میں ہیں یہ والے ویلاز ہیں جورجن سٹائل ویلاز اور اس کی بیک سائیڈ بلکل کنٹیمپری سٹائل ویلاز ہیں اب اس سائٹ کی اچھی بات یہ ہے کہ اس کی آن گراؤنڈ ریالیٹی میں اگزیسٹ کرتے ہیں اب اس دن میں لائیو کسنا سے سیشن کرتا تھا باؤوٹ دا کپٹل سمارٹٹی تو ایک ممبر نے سوال کیا تھا کہ ویلاز کی اپریسیشن کیوں نہیں ہو رہی ان کے ریٹس اوپر کیوں نہیں جا رہے جب پلوڈ ڈیویلپٹ ہوتا ہے یا ویلاز میں پلوڈ میں فرق ہوتا ہے جب پلوڈ نون ڈیویلپٹ ہوتا اس کی ویلیو کم ہوتی ہے جب ڈیویلپٹ ہوتا اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے سمپل اس لیے جیسے ویلاز ہوتے ہیں ان کے بھی سیمی کیس ہے جب وہ نون ڈیویلپٹ ہوتے ہیں ان کی ویلیو بڑھ جاتی ہے اور ایکسیس میٹر کرتی ہے ایک ہی ایکسیس ایویلیبل ہے وہ یہاں سے ہے اب کوئی روڈ جو نظر آ رہا ہے جسے ایکسیس روڈ 2 کہتے ہیں جو چکری روڈ سے کپل سمارٹی کو کنیکٹ کرتا ہے اس کے علاوہ اور کوئی ایکسیس ایویلیبل نہیں ہے اور سیکنڈ آپشن جو بن رہا ہے وہ بن رہا ہے یہ والا ایکسیس روڈ 1 یہ بھی ابھی چکری روڈ سے کنیکٹ کرے گا بعد میں لیٹر سٹیج پر ابھی اس کے بریج کا کام کا آغاز نہیں ہوا اور تھرڈ آپشن بنتا ہے یہی سے چکری روڈ سے ایکسیس روڈ سے ایکسیس بلوڈ کی طرف جو مین جو ایکسیس پن پوائنٹ بننا ہے جب وہ بنے گا تو اس کے بعد ویلیو جو ہوگی ہر پرڈکٹ کی پر انکریز ہو جائے گی وہ ہوگا ایم ٹو سے دیڈیکیٹڈ انٹرچینج جس پر ابھی تک کام سٹارٹ نہیں ہوا جب وہ سٹارٹ ہوگا تو دیفرنٹلی اس میں انکریز آئے گا ابھی فور تائم بینگ جو ویلاز ہیں ان کی میں ایکسیس پرین کرتا ہوں یہ ویلاز کی چار سائٹز اگر دیکھیں اس کی نور سائٹ پر بلوک سی ہے بلوک سی کے لابے یہاں پر ایک مسجد اویلیبل ہے آپ کو ایک نیر بائی شاپنگ مال اویلیبل ہے یہاں پر جتنی آپ کی گروسی اور باقی ضرورتی زندگی کی چیزیں ہوں گی آپ کو ایزلی یہاں پر اویلیبل ہوں گی ایس سائٹ پر دیکھیں تو ایس سائٹ پر اس کے پارک آتا ہے جو اس وقت واحد پارک ہے کیپٹل سمارٹ ویٹنگ اندر جو سنٹرل پارک کہلیں اگر ہم دیکھیں اس کی ساؤس سائٹ پر تو ساؤس سائٹ اس کے یہاں سکول آتا ہے سکول کے لابے یہاں پر لینئر پارک بھی موجود ہے اس کے لینئر پارک اچھی بات یہ بلوک ہے ان ویلاز کی کہ اس کے دو سائٹ پر بلکہ تین سائٹ پارک سے کورڈ ہے اس سائٹ بھی پارک ہے یہاں بھی پارک ہے یہاں بھی پارک ہے اور بیک سائٹ پر مسجد اور سکول بھی پاس ہے مسجد بلوک کے اندر یہاں پر سکول ہے یہاں پر چار ملہ چھوٹی گروسری سٹور اور اس طرح کی جو مارکٹ ہوگی وہ یہاں بنے گی اگر مسجد کی بات کرنے تو بلکل پاس ہے اور باقی جو مال ہے وہ بھی یہاں پاس ہے تو آپ کو ہر لحاظ سے ان ویلاز کی لوکیشن کی بڑی اچھی پرومیننسی ملتی ہے کہ آپ کو کر لیٹس اپ بائے کرنے ہیں میں بھی آگے جا کے انڈیرر ایلیویشن ایڈ کرتا ہوں تو آپ کو اچھی انڈرسینڈنگ مل جائے گی کہ اس کے ایکسٹریر کیسا ہوگا انڈیرر کیسا ہوگا لوکیشن کیا ہے تمام چیزیں اس ویڈیو میں اکو منشل اپ ون ٹوال بریف کر دوں گا تو یہ ان ویلاز کی سائٹ ہے اگر ہم دیکھیں کہ اس میں چینجز کیا ہیں ریسنٹ ڈیز میں میں آپ کو تھوڑا سا گوگل ارتھ کو ریورس کرتا ہوں جنوری 2020 میں یہ ہاف سٹریٹ بنی تھی 2021 میں سوری می میں اگر دیکھیں تو تقریبا پارشلی کافی زیادہ سٹریٹ پر کام سٹارٹ ہو گئے تھے نہیں بنیادی رکھی گئی تھی اور جنوری 2021 میں ہاف سٹریٹ بنی تھی ہاف جو تھی وہ اگزیسٹ نہیں کرتی تھی پھر اگر ہم دیکھیں جولائی 2020 میں تو کچھ ویلاز ہیں جن کی بس کہلیں کہ بیسک جو نیو ہوتی ہے جو سٹارٹ ہوتا ہے جان سے انسٹرکشن وہ ہوا تھا اگر ہم می 2020 میں دیکھیں تو میرے ہمیں چھے ویلاز ہیں ایک دو تین چار آٹھ ویلاز ہیں جن کی بیسکلی بنیادیں رکھی گئی تھی باقی جو ہے ان پر کام بھی نہیں ہوا تھا اور اگر ہم دیکھیں اس سے پہلے اپریل 2020 میں سیم وہی کنڈیشن ہے تقریباً اور اس سے پہلے 11th of سوری نومبر 2019 میں یہ سارا ایریا اگزیسٹ نہیں کرتا تھا تو یہ ویلاز جو تھے ان کی اگزیسٹنس ہی نہیں تھی صرف یہ سی بلوک کے ساتھ ایک مسجد میں کام ہو رہا ہے باقی اور کوئی اگزیسٹنس نہیں تھی باقی اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ آن گرونڈ سیرا موجود تھی اب اس چیز کے بارے میں آگے کاؤنٹ کریں گے اس میں چینجز جو ہیں سیٹلائٹ ایمجز کے مطابق وہ میں آپ کو دکھا رہتا ہوں گوگل اقت پہ یہ سارے ایریا کے جنوری 2020 ون میر 2021 اور یہ میر 2021 کی ایمجز ہیں لاسٹ اپڈیٹڈ اس سے آگے اپڈیٹڈ نہیں ہوئی جب ہوگی تو میں چلا وہ بھی ایکسلین کر دوں گا یہ بھی کمپلیٹ بن گیا ہے یہ والا لینے پاک بھی کمپلیٹ سکیبن ہو گیا ہے یہاں سکول کی فینشنگ کام ہو رہا ہے مسجد مکمل آپریشنل ہے اور یہ جو ویڈیو آج دیکھ رہے ہیں آپ یہ دسمبر کی ہے تو اس میں آپ کو اچھا ایڈیا مل جائے گا کہ اوورال ویلاز ابھی سیٹلائٹ پر تو سرسکلیر نظر نہیں آ رہے ہیں سیٹلائٹ پر تو موسکلی ویلاز ایسے ہیں جو گراؤنٹ پر ہیں تو ان کی بسکلی فرس ٹلور بن رہا ہے ملکہ گراؤنٹ فلور بن رہا ہے تو اب ان کی جو بھی آپ نے ویڈیو میں آگے دیکھیں گے وہ ساری آج کی ڈیٹ کے تو آپ کو اچھا ایڈیا مل جائے گا کہ آج کی ڈیٹ میں یہ ویلاز کہاں سٹینڈ کرتے ہیں اگرین بیک ریل ٹائم فوٹیج اور اس میں سکرین پر دوبارہ ویلاز کی جو کنسٹرکشن ہو رہی ہے اون گراؤنٹ اس کے والے سے دیکھ سکتے ہیں میرا خیال ہے سسائٹی کی طرف سے اس کو ایمپلیمنٹ کیا جائے گا بات کو کہ بائی دی اینڈ آف ٹونٹی ٹونٹی ٹو جب اوورسیس سینٹرل کا سپٹمبر ٹونٹی ٹونٹی ٹو میں اوورال پوزیشن آفر کیا جائے تو ان ویلاز کا پوزیشن بھی ساتھ ہی آفر کر دیا جائے کیونکہ یہ سپیڈ سے بھی کام ہو رہا ہے اور ان ویلاز کی جیسے آپ نے بھی گوگل ارس پر بھی دیکھا ہے ایمجز میں تقریباً ایک سے ڈیٹ سال کے ٹائم فریم میں یہ سارے ویلاز کی کنسٹرکشن ہوئی ہے اور ڈیفرنٹ سائٹ بھی کنسٹرکشن مزید ہو رہی ہے تو جب آنے والے دنوں میں اس کی زیادہ سپیڈ ہوگی تو انشاءاللہ اس کے حالے سے آپ کو ایک کلیر انڈرسٹیننگ مل جائے گی کہ ان ویلاز کے بھی آن گراؤنڈ جو ہے سٹیٹس یا ڈیولپنٹ کہاں پہ ہے ابھی بات کرتے ہیں جن کی انٹیریر ڈیزائن کی اور ان کی سٹیٹر ایلیویشن کی میں آگے آپ کو تقریباً انٹیریر ڈیزائن تمام ویلاز کا کہ اس میں کتنے بیڈ رومز ہیں تمام چیزیں سکوئر فٹ کتنے ہیں اور ہر لحاظ سے چیزیں ایکسپرین کر دیتا ہوں اس وقت ہم اسکرین پر کپٹل سمارٹ نے بننے والے جو دو سٹائل کے ویلاز ہیں کنٹیمپری سٹائل جو سٹیٹ فور پر بن رہے ہیں اور جورجین سٹائل ویلاز جو ابن سینہ روڈ مین پر بن رہے ہیں ان کی ایلیویشن دیکھ سکتے ہیں اگر ہم کی ان کی ایلیویشن کے اوورال بات کریں تو کافی اچھی ایلیویشن میں ان کا آفر کیا جا رہا ہے اور اس ایلیویشن کے ساتھ اب جب ان کی ویلاز کمپریشن ہوگی اب دیکھیں کنسٹرکشن کے ریٹس کے ساتھ سے دیکھا جائیں اوورال چیزوں کو دیکھا جائے میں آپ کو ساری چیزیں آگر اسپلین کرتا ہوں کہ کس طرح یہ جو ویلاز آفر کی جارہے ہیں کافی فیزیبل ریٹس میں ہیں اب دیکھا جائے جیس کی اوورال دو آپشنز ہیں ون بیڈروم سکس بیڈروم اور پائی بیڈروم کے آپشنز اب ان کی آپشنز میں اب انٹیئر کی بات اگر کریں میں بعد میں ایریا سکوئر فیڈ میں ساری چیزیں اسپلین کرتا ہوں لیکن اگر ہم بات کریں انٹیئر ایلیویشن کی تو اسپلین گراؤنڈ فلور پہ دو بیڈرومز ہیں ڈرسنگ ان بات لیونگ روم ڈائننگ ایریا ڈائنگ روم پاودر روم کچن ایریا سروس کچن انڈیپیننٹ سٹیر کیس اور ٹو کار پوچز یہ اوورال جو اس کی گراؤنڈ فلور بنتا ہے اگر ہم فرس فلور کی بات کریں تو فور بیڈرومز ہیں اب فرس فلور پہ فور کا اپشن بھی ہے اور ٹری کا اپشن بھی ہے ڈرسنگ ان بات کچن ایٹ لیونگ روم سرونٹ روم ان ٹیرس یہ جو اپشنز ہیں یوپر آفر کیا جا رہے ہیں اب جو ویلاز کی اس میں ڈیٹیلنگ والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس ویلاز میں جو اپشن آفر کیا جا رہے ہیں اس میں ایریا ان ٹرمز آف سکوئر فیڈ جو آفر کیا جا رہا ہے آج کی ڈیٹ میں جو ویلاز پاکستانی ملک سے باہر بیٹھے ہیں اپنے پلوڈ لے کے پاکستان میں کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں تو آج کی ڈیٹ میں اچھی کالٹی کنسٹرکشن کے ساتھ آپ کو 4500 روپیز کے آس پاس کنسٹرکشن کاؤسٹ آتی ہے تو ٹوٹل جو کورڈ ایریا آپ کو آفر کیا جا رہا ہے وہ آفر کیا جا رہا ہے 4900 اگر آپ 4900 کو 45 سے ملٹی پلائے کریں تو ٹو کروڈ ٹوٹی لیک روپیز 50,000 روپیز ٹو کروڈ ٹوٹی لیک 50,000 روپیز آپ کی صرف کنسٹرکشن ہی کاؤسٹ آتی ہے اگر آج کی ڈیٹ میں آپ کیش پر پلوڈ لے کے اپنے ویلاز کی کنسٹرکشن کرتے ہیں تو اس کی جو آپ کو ٹوٹل پرائز پے کرنی پیڑے گی اس کی اتنی زیادہ پرائز بنتی ہے اگر اس میں پلوڈ کی چارجز ملائیں یعنی کہ سکسٹی لیک کا پلوڈ ہے اس میں وہ ایڈ کر لیں تو آپ کی جو کاؤسٹ ہے وہ چلی جاتی ہے تقریباً آراؤنڈ ٹو کروڈ ایٹی ٹو لیک روپیز 50,000 اب اس میں ڈیولپنٹ چارجز چامل کی جائیں 27,50,000 روپیز تو ٹوٹل وہ ویلیو بن جاتی ہے آپ کی تین کروڈ دس لیک روپیز اب تین کروڈ آپ کو اس طرح سے مل رہا ہے کہ آپ کو 5 بیڈروم کا اپشن ہے اور 6 بیڈروم کا جو اپشن ہے وہ آپ کو اس سے کم پرائز پر آفر کے جا رہا ہے یہ کافی زیادہ اچھا اپشن بن جاتا ہے اگر آپ لیٹس سے کہ اپنے ویلہ کو خود نہیں کنسٹرکٹ کر سکتے اور آپ کو سوسائیٹی کی طرف سے جو بنے بنائے ویلہز ہیں وہ آپ پر بائے کر سکتے ہیں تو اس کیس میں یہ اپشن بنتا ہے دونوں کی 6 بیڈروم کا اپشن دکھایا آپ کو نیچے میں 5 بیڈروم کا اپشن ایکسپلین کرتا ہوں کہ اس میں 5 بیڈروم کے اپشن میں نیچے وہی سیم چیز نہیں ہے اوپر بس 3 بیڈرومز ہیں آتی ہے سب سے پہلے سٹارٹ میں آپ کا کار پورچ ہے کار پورچ کے ساتھ آپ کا لیفٹ سائیڈ پر درائنگ روم ہے اور انٹر ہوتے ساتھ ایک لابی ہے لابی کے ساتھ آپ کی انڈیپنڈنٹ سٹیرکیس ہے جس کے ساتھ پاورڈروم ہے اور اسی درائنگ روم کے ساتھ بلکل ارجسنٹ آپ کا ڈائننگ ایریہ ہے اور ڈائننگ ایریہ درائنگ روم جو آپ کی گیسٹ آتے ہیں تو آپ کی پرائیویسی منٹین رہتی ہے پلس آپ کی ایک کمبائن پورشن بھی بن جاتا ہے جہاں پہ آپ اپنے گیسٹ کو انٹرین کر ستے ہیں گراؤنڈ فلور پہ اور انڈیپنڈنٹ سٹیرکیس کے ساتھ آپ اوپر جاتا ہے اور ساتھ ہی پاورڈروم بھی ہے جو آپ کے گیسٹ کر آئیں گے تو یہ پاورڈروم یوز کر سکتے ہیں تو آپ کی یہاں سے اس ڈور سے آن ورڈز آپ کی گھر کی پرائیویٹ پارٹ شروع ہوتا ہے جس میں سب سے پہلے کچن ہے آپ کا کچن کے ساتھ آپ کا ایک لاؤنڈروم ہے لاؤنڈروم کے بلکل بیک سائٹ پہ کچن میں ایریا اللہ ہے that is 14 مرلا 14 مرلا ملٹی بلا بٹو کر لیں تو 28 مرلا آپ کو کنسٹرکٹیڈ ایریا ملے گا اب اس کے 70% آپ ایریا کور کر سکتے ہیں 30% آپ نے اوپن چھوڑنا ہے 30% کے ساتھ سے آپ کو 14 مرلا کا سٹرکچر ملے گا آپ خود بناتے ہیں یہاں آپ سوزائیٹی سے بنا بنایا بلا لیتے ہیں دونوں کیسز میں بائی لاؤز جو ہیں وہ سیم ہیں آگے جی لیونگ روم ہے لیونگ روم کے بلکل ساتھ آگے لابی کے چھوٹی سی اور لابی کے ساتھ رائٹ سائی پہ پہ اور لیفٹ سائی پہ بھی دونوں سائی پہ بیڈرومز ہیں اور ان کے ساتھ ان کا ڈیچ بات ویڈ وارڈروب ایک بہت ڈیسنٹ سائز کا اچھے سائز کے یہاں پہ آپ کو بیڈرومز مل جاتے ہیں یہ اوورال جو ہے گراون فلور کا پلان ہے اگر ہم فرس فلور کی بات کریں تو سٹیر کے سے جب آپ اوپر جاتے ہیں تو اوپر جا کے دوبارہ اگن لابی لابی کے ساتھ آپ کا لیونگ روم ہے لیونگ روم کے ساتھ اس کی بیک سائی پہ تیرس ہے اور اس کی فرنٹ سائی پہ تیرس ہے یعنی اس لیونگ روم کے ساتھ آپ کو اس بیڈروم کے ساتھ بھی تیرس ملتا ہے اور یہاں پہ اوپر جتنے بیڈرومز ہیں بیڈرومز ہیں اور آپ کو کافی ڈیسنٹ سپیس مل جاتی ہے ان ٹرمز آف گنسٹرکٹڈ ہاؤس کے پہلی بات تو آپ کو جو آج کی ڈیٹ میں کیش پہ تین کروڑ دس لاکھ کی چیز پڑھنی ہے وہ آپ کو فرسٹ آف آل جو چیز ہے وہ آپ کو ڈسکاونٹر ریٹ پہ ٹو کروڑ ایٹی وان لیک روپیز کی تری یئرز کے پیمٹ پلان پر ملے گی لیٹس اے ڈالر اپریشیٹ کرتا ہے روپیڈ ڈی ویلیو ہوتا ہے تو جو ورسیز پاکستانی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو دیفنیلی ان کے لیے زیادہ فیزیبل ہے شاید یہ ان کو دو کروڑ کے آس پاس گھر پڑے کیونکہ جسا روپیڈ ڈی ویلیو ہو رہا ہے ان کو اس چیز میں بینیفٹ ہے کیونکہ آپ نے دار سے باتا تین سال کے پیرمنٹ پلان پر دینے ہیں اس کے علاوے سلوونگ روم کے ساتھ اگر آپ لیفٹ سائیڈ پہ آتے ہیں تو یہاں پہ جو بیڈ روم ہے اس کے ساتھ بھی پرائیویٹ بات اور اس کے ساتھ بلکل آپ کو اوپن ڈیرس مل جاتا ہے سٹیر کیس سے آپ پیچھے یہ سرونٹ کوارٹر کے لیے سپیس ہے جو سرونٹ کوارٹر کے لیے سپیس ہے وہیں اس کے ساتھ اس کا ٹیچ بات ہے اور وہیں پہ ایک آپ کو سیپرٹ پرائیویٹ سرونٹ کوارٹر بھی مل جاتا ہے فرسٹ لور پہ تو یہ اوورال جو ایلیویشن میں نے دکھائی ہے ون کنال کے ویلہ کی جو دو آپشنز بنتے ہیں یہ ہے آپ کا آپشن نمبر ٹو جورجن سٹائل ویلاز اور اس میں بیک سائیڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ون کنال کے ویلہ میں آپ کو کنٹیمبری سٹائل کی آپشن بھی مل جاتے ہیں تو یہ دو ویلاز کے آپ کے آپشن جو ہیں یہ اون گراؤنڈ ابھی آج کی ڈیٹ میں جو ویلاز بن رہے ہیں اس کے حوالے سے میں نے آپ کو یہ چیزیں ایکسپرین کی ہیں اگین بیکٹ ریل ٹائم فٹیج اور اپنے سکرین پر دوبارہ انہی ویلاز کی جس کا میں نے آپ کو پہلے گوگل ارتھ لوکیشن پر دن انکین ریڈر ریلیویشن تمام چیزیں ایکسپرین کی ہیں ان ویلاز کے آپ کی فٹیج دیکھ سکتے ہیں کہ اون گراؤنڈ ویسٹ سائیڈ پر بھی پارک ہے لینئر پارک ہے ویسٹ سائیڈ پر اور جو سینٹرل پارک ہے وہ رائٹ سائیڈ پر آپ کے ایس سائیڈ بنتا ہے اور اس کی اگر آپ ساؤس سائیڈ پر دیکھیں تو وہاں بھی آپ کو لینئر پارک مل جاتا ہے اس کے علاوہ جو سکول ہے وہ بھی اس کے ساتھ نیر ویسینٹی میں ہیں بلکل قریبی ڈسٹنس بھی سکول ہے تو اس میں بھی آپ کو زیادہ ایشیوز نہیں آئیں گے کہ اگر آپ کے بچے سکول جانا چاہیں تو دیفنیلی وہاں پہ آپ کو نیر ویسینٹ کے فاصلے پر آپ کو سکول مل جاتا ہے تھرڈ اس کے کلاسٹری مارکریٹ جو بلک کے کلاسٹری مارکریٹ ہے وہاں پہ چار ملہ کمرشل پلوٹ آرڈی ریڈی ہیں پوزیشنبل ہیں اور وہاں پہ بھی آپ کو تمام فسلیٹیز جو ڈیلی بیس پر آپ کو روٹین نیڈ کی ہوتی ہیں یعنی دودھ دری سبز اور اس سے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کو نیر ویسینٹی میں مل جاتی ہیں نیکسٹ جیسے ایمبرڈنٹ چیز ہے کہ آپ کو لٹسے جی شاپنگ کرنے کے لیے باقی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ کے بلوک سے یعنی کہ ایفنی سینہ روڈ ایسا کروس کرتے ہیں سامنے مسجد مسجد کے بالکل اپوزٹ سائٹ پہ وہاں پہ دس کنال کا اس وقت کمرشل ہائی رائز بن رہے ہیں جس کے ڈبل بیسمنٹ ہے گراؤنڈ ہے اس کے علاوہ فرس فلور اور سیکنڈ فلور بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے اور جب یہ ویلاس پوزیشنی بل ہوں گے تو میرا خیال ہے اس کے آس پاس ان ویلاس کی جو نیر بی ویسینٹی میں مال کا ہونا وہ بھی ایک کافی اچھا اپریسیشن ہوگا سوائے چند ویلاس کے جن کی پرائیویسی تھوڑی ایفیکٹ ہوگی باقی تمام کے تمام ویلاس اس سے ڈیریکلی ایفیکٹ نہیں ہوں گے تو اس لئے ویلاس کے لئے کافی زیادہ اپریشیٹیبل چیز ہے کہ یہ ویلاس جب تیار ہوں گے تو آپ کو نیر بی ویسینٹی میں تمام کی تمام فسیلیٹیز مل جائیں گی باقی ان ویلاس کے لئے جتنی باقی ڈیویلومنٹ کی تو وہ آپ کو مل جائیں گے اب ایک بہت امبارڈن سوال اور سننے میں آتا ہے وہ یاد ہے کہ ان ویلاس میں آپ کے اپنے مرضی سے انٹیرئر ڈیزائن یا انٹیرئر چینجنگ کر سکتے ہیں تو سوسائیٹی کی طرح ویلاس کو مکمل کیا جائے گا تو اس میں انٹیرئر کی فرنشنگ کے آپشنز بعد میں آفر کیے جائیں گے یعنی کہ آپ کو سٹینڈرڈ چاہیے تو آپ کو سمپلی کوئی ایکسٹر چارجز نہیں پی کرنے پیڑیں گے آپ وہ ہی لے سکتے ہیں آپ کو ایک ایزیکٹیف چاہیے تو آپ وہ بھی آپشن لے سکتے ہیں اس میں کچھ ایکسٹر چارجز ہوں گے آپ کو ایلیٹ چاہیے تو آپ کو تھوڑے سی ایکسٹر چارجز مزید ایڈ کر کے آپ وہ بھی پکور کر سکتے ہیں تو اس میں سوسائیٹی کی طرف سے ایس اچ کوئی رکاوٹ یا کوئی ممانت نہیں ہے اگر آپ کو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز دو لائے کومنٹ اور چینل کو سبسائب کرنا مد بھولیں رزمان چیما کو دیجئے جازت اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ رزمان چیما کو دیجئے